اسلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب فرنڈز آج ایک نئی اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں فرنڈز آج نسخے کے اندر جو چیز شامل ہونے والی ہے وہ نہایت ہی آسان اور سستی ہے اور اس نسخہ کے اندر اور بھی چیزیں شامل ہونے والی ہیں جو بہت ہی سستی ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کیکر کی پھلی اس پھلی سے مردانہ کمزوری کا علاج ہم کر سکتے ہیں اس سے علاج ممکن ہے مردانہ کمزوری کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے فرنڈز کیکر کی جو پھلیاں ہیں کیکر کی دو قسمیں ہیں ایک پہاڑی کیکر اور دوسری دیسی کیکر آپ نے جو لینی ہے آپ نے دیسی کیکر کی پھلیاں لینی ہے ان سے ہم یہ نسخہ تیار کریں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کہ طاقت اس کے اندر کتنی ہے فرنڈز اس نسخہ کا سب سے بڑا فائدہ ہے یہ ہے کہ مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ قوتِ با اور ٹائمنگ کو بھی بہت زیادہ بڑھایا رہا سکتا ہے انتہا کی سختی طاقت ٹائمنگ کو بڑھوتری دے گا یہ نسخہ بڑے بڑے حکیموں نے اس نسخہ سے بہت زیادہ اس نسخہ کو بہت زیادہ سراحہ ہے آج کل کے حکیموں کو کچھ آتا تو ہے نہیں بس لوگوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ لیکن کچھ حکیم آج بھی ایسے ہیں جو بہت ہی ان کی دوائیاں بہت ہی اچھی ہیں اور وہ اچھے سے آپ کا علاج کر سکتے ہیں کچھ ایسے حکیم جو آپ کو اچھے سے چیک کر کے آپ کا اچھے سے علاج کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے یہ کام فیس بلہ لے کر آتے ہیں تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو فرنڈز میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل پر نیو ہیں بیش لمحات یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو فرنڈز چلتے ہیں اپنے نسکے کی طرف ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں وقت کو ضائع کیے بھی نہ تو فرنڈز سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ ہے کیکر کی پھلیاں یہ آپ نے لے لینی ہے ساٹھ گرام نمبر دو پہ آپ نے لینی ہے پولستے بلسری ساٹھ گرام نمبر تین پہ آپ نے لینا ہے ستاور یہ بھی آپ نے ساٹھ گرام لینا ہے نمبر چار اور آخر میں آپ نے لینا ہے موچرس یہ بھی آپ کو ساٹھ گرام ہی چاہیے یہ چیزیں آپ نے کسی اچھے پنسار سٹور سے لینی ہے اور تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے کم یا زیادہ نہیں ہونی چاہیے چاروں چیزیں ساٹھ ساٹھ گرام ہی آپ نے لینی ہے اگر آپ اس ریمڈی کو اگر آپ اس نسخہ کو بہت زیادہ بڑا مطلب کہ آپ جو دبائی بنا رہے ہیں اس کی مقدار زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ چاروں چیزوں کا وزن برابر ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے یہ چاروں چیزیں لے کر اچھے سے صاف کر لینی ہے پھر گرینڈر کر لیں کھرل کر لیں یا آپ کوٹ پیس لیں جیسے بھی آپ نے اس کا پوڈر بنا لینا ہے اس کو پیس لینا ہے جیسے آپ کو آسانی لگے جیسے آپ کو آسان ہو آپ نے ان چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے جب آپ کا صفوف تیار ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں براؤن شوگر یعنی براؤن چینی ملا لینی ہے چینی کی مقدار آپ نے صفوف کی مقدار کے برابر رکھنی ہے جتنا صفوف ہوگا اتنی ہی مقدار کی آپ نے برابر چینی ڈال دینی ہے چینی ڈال دینے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں جب یہ بلکل اچھے سے مکس ہو جائے تو آپ کا صفوف تیار ہے آپ کا نسخہ تیار ہے آپ کو استعمال کرنے سے پہلے پرہیز بتاتی چلوں تو فرینڈز پرہیز اس کی یہ ہے بلیٹ پریشر کے مریض جو ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے بلیٹ پریشر کے مریض اس کو بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اگر وہ اس نسخہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کسی مستنید حکیم کے پاس جائیں ان سے بات کریں اور اس کے بعد پھر وہ یہ ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اگر وائز آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے کسی سے مشورہ نہ کر لیں ٹھیک ہے فرینڈز طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ایک چائے والا چمچ صبح خالی پیٹ اور شام کو ایک چائے والا چمچ پان سے چھے کے بیج یعنی کہ صبح شام آپ نے دو ٹائم یہ استعمال کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک چائے کا چمچ آپ نے صفوف لے کر نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح لینا ہے خالی پیٹ اور پھر دوسرا جو آپ نے ڈوز لینا ہے وہ لینا ہے پان سے چھے کے بیج جب آپ کا پیٹ خالی ہو تو فرینڈز جس کو زیادہ مردانہ کمزوری ہے وہ تو اس کو دو ٹائم کھائیں لیکن جس کو اتنا مسئلہ نہیں ہے تو وہ اس کو دن میں ایک بار بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ شام والا ڈوز لے سکتے ہیں تو فرینڈز آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کی منی بھی گھڑی ہو جائے گی قوت امساگ بھی بہت زیادہ پیدا ہوگی اور اس نسخہ کو آپ نے کم سے کم چالیس سے پنتالیس روز استعمال کرنا ہے دورانے استعمال آپ نے کھٹی اور ترش اشیاء سے پرہیز کرنی ہے تلیوی چیزیں آپ نے نہیں کھانی ٹھیک ہے فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پرکشش لمحات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ